تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرہ السلام امام حسین علیہ السلام کے قاتلان کا کیا انجام ہوا سنان بن انس کون تھا سنان کی موت کس عبرتناک طریقے سے ہوئی بدبخت قاتلان حسین کے حالات ان لوگوں پر پوشیدہ نہیں ہوں گے جنہوں نے قطب تاریخ کا مطالعہ کیا ہے ہر وہ شخص جو کسی بھی طرح سے قتل حسین میں شریک تھا یا اس پر راضی اور خوش تھا عذاب اخروی کا تو وہ مستحق ٹھیرا لیکن اس دنیا میں بھی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا ہر وہ شخص جو مارکہ کربلا میں حضرت سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے کی غر سے آیا تھا اس دنیا سے عذاب دیکھے بغیر اور اپنے کیے کی سزا پائے بغیر نہیں گیا بعض قتل کر دیے گئے کچھ نابی نہ ہو گئے بعض کا چہرہ سیاہ ہو گیا کچھ شدت پیاس سے ہلاک ہوئے اور بعض کی دولت و حکومت قلیل مدت میں جاتی رہی بعض دیگر اقوبات میں مبتلا ہوئے سنان کے باپ کا نام ابو عمر اور اس کے دادا کا نام انس تھا اور اس کی پہچان سنان بن انس کے نام سے ہے اس کی تاریخ پیدائش معلوم نہیں لیکن یہ کوفہ میں پیدا ہوا ابن ابی الحدید نے ابن حلال سکفی کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ حضرت علی الاسلام کے زمانے میں بچہ تھا اور حضرت علی نے خبر دی کہ اس کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کی شہادت واقع ہوگی بعض تاریخی مورخوں نے اسے ایک جنگجو اور مجنو کہا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام جب آخری لمحات میں قتلگاہ میں گرے تو کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھنے کی جررت نہیں کر رہا تھا سنان آگے بڑھا اور اس نے اپنے نیزے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی پشت اور سینے پر وار کیے اور آن حضرت کو شہید کیا خولی امام کا سرطن سے جدا کرنا چاہتا تھا لیکن بدن کی لرزش کی وجہ سے اس میں کامیاب نہ ہوا سنان اسے برا بھلا کہتا ہوا اپنی سواری سے نیچے اترا اور آپ کا سر مبارک تن سے جدا کیا پھر بلند آواز سے یہ اشار پڑے میری رکاب کو سونے اور چاندی سے بھر دو کیونکہ میں نے سید والا مقام کو قتل کیا ماں اور باپ کے لحاظ سے بہترین شخص اور نصب کے اعتبار سے دو دماغ کو قتل کیا ہے اور امر بن سعید کے خیمے کی طرف بڑھا یہ اشار سنتے ہی امر بن سعید سنان سے علج پڑا اور وہ اسے لے کر خیمے میں چلا گیا امر نے اسے تازیانہ مارتے ہوئے کہا کہ اگر عبید اللہ نے یہ بات سن لی تو وہ تمہاری گردن مارنے کا حکم دے گا البتہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے اور آپ کا سرطن سے جدا کرنے میں مختلف روایات ہیں بعض روایات کے مطابق شمر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سینہ مبارک پر سوار ہوا اور اس نے پشتے گردن سے آپ کے سر مبارک کو جدا کیا روایت ہے کہ ایک جماعت آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ دشمنہ نے حسین میں سے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو اس دنیا سے مسیبت و بلا میں مبتلا ہوئے بغیر چلا گیا ہو اس جماعت میں سے ایک بڑے نے کہا کہ میں بھی قتل حسین بن علی میں شریک تھا مجھ پر تو ابھی تک کوئی مسیبت نازل نہیں ہوئی ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ چراغ کے فتیلہ کو درست کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا اچانک شولہ چراغ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس بری طرح سے جلا کے اچھلتا کودتا واپس آیا اور چلانے لگا میں جل گیا میں جل گیا یہاں تک کہ اس کی یہ سوزش اس درجہ میں بڑی کہ اس نے اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا دریا اسے کیا ٹھنڈا کرتا وہ اس کے لیے تیل کا کام کر گیا اور وہ اس انداز سے جلا کہ اس کا وجود جہنم کا ایندن بن گیا عقدی سے منقول ہے کہ مقتل حسین کے حاضرین میں سے ایک بڑا آدمی نابینہ ہو گیا تھا جب اس سے نابینہ ہونے کا سبب پوچھا گیا تو کہنے لگا میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے بعضوں تک آستین چڑھائی ہوئی تھی اور دست مبارک میں ننگی تلوار تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو زمین پر فرش بچھایا گیا تھا یہ فرش دست قاتلانے حسین کو زبا کر کے ان کے سروں پر بچھایا گیا تھا جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی آپ نے مجھے نفرین کی اور میری آنکھوں میں خون آلود سلائی پھیر دی گئے جس کے سبب میں اندہ ہو گیا ایک نخی بزرگ بیان کرتے ہیں حجاج نے پوچھا کسی نے کوئی کارنامہ کیا ہے لوگوں نے کھڑے ہو کر اپنے کام گنوائے جب سنان بن انس اٹھا تو اس نے کہا میں نے امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہوں تو حجاج ملعون نے کہا بہت اچھا کارنامہ ہے جب گھر لوٹا تو اس کی زبان بند گئی اور عقل زائل ہوگی کھاتا تھا تو اسی جگہ کا زائے حاجت کر دیتا تھا مختلف ذرائع نے بیان کیا ہے کہ اس کی موت کیسے ہوئی بعض معارقین نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے شہادت کے بعد عمر بن سعید نے سنان بن انس کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیجا تھا ابن زیاد کے محل میں داخل ہونے کے بعد سنان نے پہلے بیان کردہ اشعار پڑنا شروع کیے تو عبید اللہ بہت غصے میں آیا اور کہا اگر تم جانتے تھے کہ وہ خدا کے بندوں میں سب سے بہتر ہیں تو تم نے اسے قتل کیوں کیا خدا کی قسم تم کو میری طرف سے کوئی بھلائی نہیں پہنچے گی اور یقین رکھو میں تمہیں ان حسین علیہ السلام کے ساتھ ملاؤں گا چنانچہ وہ اسے آگے لے آئے اور اس کا سر قلم کر دیا ایک اور روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مختار کی بغاوت کے بعد اس کے سپاہی سنان کے پیچھے اس کے جرائم کی سزا دینے کے لیے گئے سنان تک یہ خبر پہنچی اور وہ بھی بسرا کے طرف بھاگا چنانچہ مختار کے حکم سے انہوں نے اس کا گھر تباہ کر دیا مختار کے جاسوس نے اسے اس کی اطلاع دی تو اس نے سنان کو گرفتار کرنے کے لیے ایک گروہ بھیجا وہ سنان کو بیچ راستے میں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے گرفتاری کے بعد انہوں نے پہلے سنان کی انگلیوں کو کار دیا پھر اس کے ہاتھ اور پاؤں توڑ دی اور پھر اسے تیل کے برطن میں پھینک کر قتل کر دیا اللہ کریم ہم سب کو دینے اسلام کی پیر روی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے تاکہ ایسی اسلامک انفرمیٹیوز آپ تک پہنچتی رہیں